ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے سربراہ عالمی مبلغ اسلام خطیب یورپو ایشیا پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کی میزبانی میں علماء اکرام اور مشایخ ازدام کے عزاز میں اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں مرکزی چیرمین بین المزاہب و مسالک رواداری کانسل پاکستان ڈاکٹر افتخار حسین نکوی نے بطور مہمان اخصوصی شرکت کی جبکہ اس موقع پر دیگر علماء اکرام پیر محمد عاشق نائمی مدنی صاحب زادہ محمد وقاس باروی صاحب زادہ غلام مہیدین باروی علامہ مولانا محمد راشد مدنی چودری ماجد مدنی محمد زاکر خلیفہ بابر علی قادری مدنی علی رضا مدنی محمد شہریار مدنی اور حافظ محمد ریحان عاشق نائمی مدنی بھی موجود تھے عید ملن پارٹی کے منتظمین الہاج محمد حنیف مدنی صاحب زادہ محمد حسیب مدنی محتمم ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل صاحب زادہ پیر احمد طواب مدنی اور صاحب زادہ محمد حسن رضا مدنی نے مہمانان اگرامی کا خیر مقدم کیا پروکار تقریب میں علماء اکرام اور ناتخوانہ نے ازام کی جانب سے حدیعہ اقیدت بحضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اتحار پیش کیے گئے جبکہ تمام شرکانے یک زبان ہو کر ملک سے فرقہ واریت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے مل جل کر جدو جہد کرنے کا بھرپور عظم کیا تقریب کے میزوان پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کا کہنا تھا کہ ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل نے ہمیشہ علماء اکرام کی تقریم اور حرمت میں اضافے کے لیے اقدام کیے ہیں میں شکر گزار ہوں حضرت پیر سید افتخار حسین نقوی زیدہ مجدہ وزیدہ شرفہ اور میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا پیر محمد عاشق علی نائیمی مدنی صاحب کا اور پھر بہت بڑا میرے لیے آج عزاز ہے کہ صاحب زادگان حضرت صاحب زادہ محمد وقاس الباروی اور حضرت صاحب زادہ غلام محید دین الباروی اور جناب علامہ مولانا محمد راشد باروی صاحب اور بہت بڑی سماجی اور سیاسی اور کاروباری شخصیت جناب چودری ماجد صاحب مدنی صاحب وہ تشریف لائے اور جناب محمد زاکر صاحب تشریف لائے اور صاحب زادہ فرہان ریحان حافظ محمد ریحان نائیمی مدنی صاحب نے نات پاک کا نظرانہ پیش کیا اور جناب بابر علی قادری مدنی صاحب نے نات پاک کا نظرانہ کیا اور ہمائے کرام نے اپنے اپنے انداز میں کسی نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پاکہ کی اور کسی نے اپنی گفتگو سے ہمیں محضوظ کیا تو میں مشکور ہوں کہ یہ حضرات تشریف لائے اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے خوشبویں بکھیرتے ہوئے خوشبووں کو ہم نے سمیٹا ہے اور ہماری فریاد ہے کہ رب زلجلال ان علماء کرام کو ہمیشہ خوشبویں بکھیرتے رہنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے دامان میں ان کے فیضان کو سمیٹنے کی توفیق دے اداران علیہ السلام فیصلہ باد پاکستان اداران علیہ السلام انٹرنیشنل اداران علیہ السلام نیو کیمپس جہاں کہیں بھی ہے اس کا ایک ہی وطیرہ ہے ایک ہی پروگرام ہے کہ علماء اکرام کی قدر کی جائے اور نبی کریم علیہ السلام کی آل اصحاب اور اولیاء کی ہمیشہ توقیر بیان کی جائے ان کی عظمت کا پرچار کیا جائے اور رسالت ماب علیہ السلام کی محبت کا پرچار کیا جائے جب تک انسان کے اندر یہ وصف نہ ہو تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا مہمانک سوسی ڈاکٹر سید افتخار حسین نکوی نے گفتگو کرتے ہوئے پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کی مذبانی کو خراج تحسین پیش کیا پیر صاحب کا جو دسترخانے بہت وسیع ہے الحمدللہ اور یہاں پر یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں آپ جب اس کمرے میں انٹر ہوں تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بولڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوئے مٹھیاں گنا تو یہ ایک ایسا یہاں پہ محول ہے میں دعا گو ہوں پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی صاحب کے لیے کہ خدا بند مطال ان کی زندگی درازت کرے اور صحت و تندرستی کے ساتھ جو یہ خدمت کر رہے ہیں قرآن شناسی کے حوالے سے وہ یقیناً اس کا عجر خدا کی ذات ہی ان کو دے سکتی ہے لیکن ان کے وصف اور ان کی خصوصیات یقیناً اس میں جو بھی ان سے ملتا ہے وہ ان کا ہی ہو جاتا ہے پیر عاشق علی نائمی مدنی نے بھی خدمت دین کے حوالے سے ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کی کابشوں کو سراحا قبلہ پیر صاحب اکثر دابتوں کا احتمام کرتے رہتے ہیں اور ان کا لنگر الحمدللہ بڑا وسیع پرتقلف نذیذ ہوتا ہے اور دلوں کو ٹھارنے والا ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں جا کر لنگر خاتے رہیں کیونکہ لنگر خلاتے ہی ہمیں ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی یہ محبت سلامتا رکھے ان کی جو قبلہ علماء کرام مشایخ اعظام سادات کرام اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق صحابہ اہل بیس محبت پلفت جو ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اید ملن پارٹی کے اختتام پر شرقہ کے عزاز میں پرتقلف عشائیہ کا احتمام کیا گیا اور ملک و ملت کی سلامتی استحکام معاشی اور معاشرتی ترقی کے لئے دعائیں کی گئیں محمد نسیم شاہ این فور نیوز فیصلہ بار ملت کی باردی کے لئے دعائیں کی باردی کے لئے دعائیں کی باردی کے لئے دعائیں کی باردی 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 کی بارد